بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفال رکوع نمبر چار سورة انفال کے اندر رکوع نمبر چار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے ہو وہ تمہارے لئے فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا پیدا کر دے گا یعنی تم کو سب میں ممتاز کر دے گا و یکفر عنکم سیئاتکم اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا و یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی بہت فضل فرمانے والا ہے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ فرما دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیں گے اور اس کے لئے عمر فارق یعنی حق اور باطل میں تمیز فرما دیں گے اور جو کافر ہیں اللہ تعالی ان سے اقل سمجھ بوچ چھین لیتے ہیں اور مسلمان جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو اقل سلیم عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوْ بِكَلَّذِينَ كَفَرُوْ اور جب چالے چل رہے تھے کافر آپ کے ساتھ لِيُسْبِتُوْكَا تاکہ تم کو قید کر دیں اَوْ يَقْتُلُوْكَا یا آپ کو قتل کر دیں اَوْ يُخْرِجُوْكَا یا آپ کو جہان سے مار دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں وَيَمْكُرُوْنَا وَيَمْكُرُوْنَا تو وہ چالے چل رہے تھے وَيَمْكُرُوْ اللَّهُ اور اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اولَلَلَىٰ تَعْلَىٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے اب اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت فرما رہے تھے تو کفار نے ایک شورہ اپنی ایک مجلس مشاورت رکھی اور اس میں ہر قبیلے کا ایک طاقتور نوجوان لیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دے کہ جب وہ نکلنے کی کوشش کریں یا باہر نکلیں تو ان کو قتل کر دیا جائیں نعوذ باللہ لیکن اللہ تعالی نے یہ تمام امور وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدتلے فرما دیئے ان کی چالیں ان پر الٹی پڑ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی شفاظت کے ساتھ بخوبی اچھے طریقے سے اپنے گھر سے نکل پڑے اور آپ نے حجرت فرمائی تو اللہ تعالی نے ان کی چالیں ان پر ہی الٹی فرمائی وہ اپنی سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ یہ ہمارے سامنے سے کیا ہو گیا وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمَ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا یہ تو ہم سن چکے ہیں لَوْنَشَاءُوا اور اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا ہم کہہ سکتے ہیں مثل حازہ اسی قرآن کے جیسا ان حازہ نہیں ہے یہ آیات پہلے لوگوں کی کہانیاں ان کا یہ خیال تھا کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے وہ اس کا مسلسل انکار کر رہے تھے وَإِذْ قَالُوْا جب کہا انہوں نے اے اللہ ان کا نحازہ اگر یہ قرآن ہوا الحق اگر یہ قرآن حق ہے میں نے عندی کا آپ کی طرف سے وَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارُتَمْ مِنَ السَّمَا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اَوِئْتِنَا بِعْزَابٍ عَلِيمٍ یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لے کر آ جیسے پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ کو جٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرماتے تھے اب وہ لوگ اپنی سرکشی میں بڑھ چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعْزِبَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب نہیں دیں گے وہ ہم یا استغفرون جب وہ استغفار کرتے ہوں گے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اور صحابہ کے استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ بھی جب بیت اللہ کا تواف کرتے تھے تو اپنے تواف کے دوران غفرانکا غفرانکا یہ کہتے تھے تو اللہ کی عظیم شان دیکھیں کہ وہ بدپرستی میں بھی تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ غفرانکت ایسا خیار رکھتے تھے کہ پھر بھی ان کو سزا نہیں دیتے تھے ورنہ ان کو عذاب مل چکا ہوتا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِبَهُمُ اللَّهُ اور یہ نہیں ہے کہ ان کے لئے کوئی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں بیت اللہ کے متولی بھی نہیں ہیں اِنْ الْاَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ اس کے متولی صرف اور صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں وَلَاكِنَّ اَقْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن کافروں میں سے زیادہ تر جانتے ہی نہیں وَمَا كَانَ اسْفَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ ان کی نمازیں ان کی عبادت بیت اللہ کے اردگرد صرف اِلَّا مُقَاءً وَتَسْتِيَا سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہوتا تھا فَزُوقُ الْعَذَابُ تو وہ عذاب چکھ لیں گے بِمَا كُنْ تُمْ تَقْفُرُونَ جس کا تم انکار کرتے ہو جس کا وہ کافر انکار کرتے تھے تو اس کا بدلہ وہ پا لیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو کافروں میں سے جو لوگ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لِيَسُدُّو عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ کے رستے سے روک دیں فَسَيُنْفِقُونَهَا تو ان کا یہ در حقیقت خرچ کرنا سُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَ ان کے لئے ایک وبال ہوگا سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُو اور جن لوگوں نے کفر کیا الَا جَحَنَّمَ يُحْشَرُونَ جَحَنَّم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے اب کفار کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنے کے لئے اپنا بڑا مال لگاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ مال لگانا ہمیں کامیابی دے گا حالانکہ یہ مال لگانا ان کے لئے حسرت ان کی حسرت بن جائے گا اور وہ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور یہ لوگ جہنم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثِ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْزَوْا عَلَى بَعْزِ اور جتنی بھی ناپاک ہیں ان کو اوپر نیچے رکھ دے فَيَرْكُمَهُ پھر اس کا ڈھیر لگا دے جمعیہ سب کا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے اور یہی لوگ خسارے والے ہیں خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں سورہ انفار رکو نمبر چار مکمل ہوا اللہ رب العزت سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع کی توفیق اتا فرمائے دعا ہے اللہم انی یسلو علم نافع ورزق طویب وعمل متقبل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ